اسلام علیکم ویلکم ٹو درخشاہ کی دنیا کیسے ہیں آپ لوگ آج میری کچن میں بن رہے ہیں بند کباب جس کے لیے میں سب سے پہلے چٹنی تیار کر رہی ہوں چٹنی میں میں نے لیا ہے ہرہ دھنیا پودینہ ہری میرچ ٹماتر زیرہ اور کھٹائی پاوڈر اس کی چٹنی جو ہوتی ہے تھوڑی ڈیپرینٹ ہوتی ہے اور آپ اس کو ضرور ٹرائٹ کیجئے گا بہت مزے کے بنتے ہیں اور بہت آسان ہی آپ کو سب چیزیں نظر آرہی ہوں گی چٹنی میں آپ پلائنٹ کروں گی چٹنی تیار ہونے کے بعد اس میں تھوڑا سا دھائی شامل کرتی ہوں اور پھر نمز دالوں گی اور چٹنی ہو جائے گی تیار اب یہ دیکھیں میں چٹنی کی تیاری کر رہی ہوں چٹنی میری بلائنٹ ہو گئی اس میں تھوڑا سا دہی مکس کر دی ہوں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور دہی مکس کر دی کے بعد چٹنی تیار ہو جائے گی اور پھر میں اس کے بعد آلو ٹککی کی تیاری کروں گی جو سبند کباب میں میں یوز کروں گی بہت مزیدار ہوتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کریں اور بہت آسان ہوتے ہیں آپ کو دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا چٹنی تیار ہو گئی ہے اب میں آلو میش کروں گی یہ میں نے آلو میش کر لیے جس میں میں نے تھوڑا سا کانپورٹ ڈالے ڈالے جاتے ہیں کھلی مرچ اور نمک یہ سب مکس کر کے میں اس کی ٹکیاں بناوں گی اور کباب کی شیپ میں اور اس کے بعد انہیں میں پھرائے کروں گی اس میں تھوڑا سا کانپورٹ کی ڈالے جاتا ہے کی ترک کرنچی ہو جاتے ہیں اور اچھا اس میں محسس آتا ہے اور کلرر اچھا آتا ہے تو اس کا محسس میں سارا کور ہوجاتا ہے اب یہ دیکھیں ہوں میں شیپ دے رہی ہیں اور شیپ دینے کے بعد میں انہیں پھرائے کروں گی اور پرائے کرنے کے بعد پھر میں بند کے اندر اسیمبل کروں گی اور میں اس میں کوئی پیاز وغیرہ نہیں ڈال لیے کیونکہ میرے گھر والی پسند نہیں کرتے میری ہزبنڈ تو پیاز پسند نہیں کرتے تو اگر آپ لوگوں کو پسند ہو تو آپ اس میں کیرہ ڈال سکتے ہیں ٹیمارٹر ڈال سکتے ہیں پیاز ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن اس کی چٹکی میں نے آپ کو بتائیے یہ آپ اس طرح ضرور بنا کے پرائے کیجئے گا بلکل آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ باہر سے پر کباب لے کر کھا رہے ہیں اور ان کو پھر کرتے ہوں اور بند کباب جو میں میری ہزبنڈ کو بہت پسند ہیں ان کی سامنے تو بہت پیبلٹی شہر تو اکثر میں ان کے لیے یہ بناتی ہوں وہاں روٹک کی اور یہ بند کباب کو فہر شاک سکھاتے ہیں تو رمضان میں یہ سب چیزیں روزانہ وہی پکوڑے وغیرہ بنتے ہیں تو میں ان کے آج تھوڑا سا چینج لیاتے ہیں اور یہ بنا دیتے ہیں تو مزائے کا اور بھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن بس روزانہ کچھ نہ کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ب چاہیے ہوتا ہے کیونکہ ایک جیسی چیزیں کھا کھا کر تو بور ہو جاتے ہیں آپ لوگ بھی اپنے گروہ میں ڈیفرنٹ چیزیں بنا رہے ہوں گے اور سب انجوائے کر رہے ہوں گے لاؤگ ڈاؤن تو ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ جدی بہتری کرے اور یہ تک یہ سب چیزیں صحیح ہو جائیں ابھی دیکھیں میں نے بند نکال لی ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد میں نے تھوڑا سا ٹوست کروں گے اور اچھی طریقے سے اس کو تھوڑا کہتے ہیں کڑک پند کباب وہ بنتے ہیں تو بڑے مزدار لگتے ہیں بس روزی کا ٹائم ہو رہا ہے اس لیے میں جلدی جلدی ساری چیزیں کر رہی ہوں افتاری ہونے والی ہے اور یہ اس کے ساتھ تھوڑے فرنچ فرائز ساب کروں گی چٹنی جو اس کی ہے وہ اس کے ساتھ ساب کروں گی تو یہ بڑی اچھی سی ایک دش ہے بس اکثر اور بشتر ہمارے گر میں شام میں سنیک کے طور پر بھی ہم لوگ بہت کھاتے ہیں دیکھیں میں نے چٹنی لگائی اس کے پر کباب میرے تیار ہو گئے اور بس اس کو میں اچ کرنا چاہیں گی میں بہت اچھے بنتے ہیں اس کو میرے بار آئیل آویل پر تھا تو میں نے آئیل کی یوز کر لیا ہے آپ چاہیے تو اس کو گھیمیں بھی کریں تو اس سے بڑی اچھا سا اس کا جو ہے نا ٹی ایسٹ آتا ہے اور اس میل بہت اچھی آتی ہے کیونکہ باہر جو بند کباب بغیر ہوتے ہیں وہ گھیمیں ہی تیار کیا جاتے ہیں اب یہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ جو دل چاہے یوز کریں یہ جلدی جلدی میرے بند کباب تیار ہو رہے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے آپ لو جو بھی اس وقت تیاری کی تیاری کر رہے ہوں گے یقیناً سب بیزی ہوں گے اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ابھی دیکھیں میرے بند کباب نے تقریباً تیار ہو گئے ہیں موسیقی موسیقی بس یہ میری بند کباب جو ریڈی ہو گئے اس کے بعد میں یہ فرائز ہے فروزن فرائز میں یہ میں نے فرائی کر کے اس کے ساتھ سف کروں گے اور یہ دیکھیں میری بند کباب بند کی تیار ہو گئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ دیکھنے میں کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور یہ کھانے میں بہت مزیدار ہوتے ہیں پلیز ٹرائی کریں جب تائیں سبکرائب کریں لائک کریں اور مجھے کومنٹس دیں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسے لے گئے ہیں اچھے خیال رکھیں اللہ حافظ ٹیک کیر لب یو آل